السلام علیکم ورحمت اللہ کرونا وائرس کے تعلق سے اسلام کیا سکھاتا ہے کیا اسلام کرونا جہاد سکھاتا ہے یا کرونا وائرس کا پرابلم سالف کرنا سکھاتا ہے میں آپ کے سامنے دس پوائنٹس رکھ چکا ہوں اس ویڈیو میں میں گیارہ سے بیس پوائنٹس بتاؤں گا اگر آپ نے پہلے دس پوائنٹ نہیں دیکھیں تو اس ویڈیو کو پلیز پہلے دیکھئے پوائنٹ نمبر گیارہ اسلام نے سکھایا کہ ایکسپارٹس کی طرف ریفر کرو جو بھی ایکسپارٹس ہے فیلڈ کے قرآن کے اندر دو جگہوں پر ورس ہے سورہ ٹوئنٹی وون و سیون میں آتا ہے فَسَلُوا أَحْلَ ذِكْرِينَ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو علم والوں سے نالج والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا پرابلم حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی ہے ان تم آلمو بی امری دنیا کن تمہارے دنیا کے معاملے میں تم لوگ بیٹر جانتے ہو مطلب انہوں نے دسٹنگوش کر دیا کہ اسلام کے میٹر میں اور دنیا کے میٹر میں جو دنیا کا میٹر ہے اس میں تم لوگ بیٹر جانتے ہو مطلب ورلڈی پروگریس سے بینفیٹ کرو جو لوگ نالجویل ہے ان سے سیکھو تو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کے اندر کوئی آلم کے اوپر نہیں کہ بھئی کرونا ورس کا کیا پریکاوشن لینا ہے اس کے اندر بات ہوگی تو اس کے ایکسپرٹ سے بات ہوں گی یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر گیارہ پوائنٹ نمبر بیارہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیچوئیشن میں صفائی بہت زیادہ امپورٹنس کا رول پلے کر رہی ہے کرونا ورس انفیکشن فہلانے سے فہلنے سے بچنے کے لیے صفائی کا جو امپورٹنس ہے آپ خود دیکھئے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ات تہورو شطر الایمان صفائی تو آدھا ایمان ہے تمہارا ایمان ہے نا اس کا آدھا حصہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے صفائی تو صفائی کے بارے میں ہی بات ملتی ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں واشنگ ہینڈ سے لے کر ایسی جگہ جہاں سے ورس فہل سکتی اس کی کلینلنس لے کر ساری باتیں اس میں انکلیوڈڈ ہے پوائنٹ نمبر بارہ پوائنٹ نمبر تیرہ تیرہ بہت امپورٹن ہماری کنٹری کے لیے سٹگمٹائز نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی شخص کرونا وائرس پوزیٹیو ہو چکا ہے اس کو کلنگ سمجھ کر کے مطریٹ کرو ہو کیا رہا ہے لوگ جس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کیسز ملیں گے میں نے سارے لنکس دیا ہے ڈسکرپشن میں کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں ہوسپٹل سے کرونا وائرس پوزیٹیو ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد بھاگے ہیں کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ ڈیٹیکشن کے لیے آئی نہیں رہے ہیں ٹیسٹن کے لیے آنہی رہے ہیں کیونکہ اتنا بڑا کلنگ بنا کے رکھا ہے لوگوں نے اسی طرح آپ دیکھئے کہ کہیں پر ایسا بھی کیس ہوا کہ کسی نے سویسائٹ کر لی کیونکہ لوگوں نے اسے اتنا کوسا کہ تم کرونا پوزیٹیو نکلے ہو اب آپ دیکھو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی بیماری یہ بیماری کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی کوئی بھی وجہ سے ہو سکتی کتنی فار فیچ ریزن ہو سکتے ہیں پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیمار کے پاس جاتے تو اسے کہتے کیسے دلاسہ دیتے لا باسہ کوئی فکر کی بات نہیں تہورہ نے انشاءاللہ اس بیماری سے تمہارے گناہ معافی ہوں گے انشاءاللہ اس کے لئے دعا کرتے کہ اللہ اسے شفا دے تو پوزیٹیوٹ رکھنا بہت ضروری ہے پیشنٹ کے تعلق سے اس کو سٹگمٹائز کر کے ہم اپنے پرابلم کو ملٹیپلائے کر رہے ہیں جیسے کہ پوائنٹ نمبر چودہ وہ ہے جان بچانے کی قیمت ایک جان بچانا ایسا ہے ایک جان بچانا ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کی جان بچا لیے میں آپ بردرز ان سسٹرز کو بھاروں گا کہ جان بچانے کے لئے ہم سب کیا کر سکتے ہیں ضرور کریں آج قارنٹائن سپیسز کی کمی پڑھ رہی ہے میں نے ایک آرٹیکل دیا ہے کل کا آرٹیکل ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کیا کنڈیشن ہے قارنٹائن سینٹر میں جو جگہ پر قارنٹائن کیا جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی خراب پوزیشن ہے کہ الٹا وہاں جا کے سیف ہونے کی جگہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص انسیف ہو اور اس کی ذمہ داری اس کی ہم سب کی ہے کیونکہ ہم سب کچھ کریں گے ہمائی گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے تو گورنمنٹ بھی آسانی سے کر سکتی ہے اگر آپ سب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جو جگہ آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہو کہ قارنٹائن سینٹر کے لئے ٹائم بینگ کے لئے جب تک ہی پرابلم ہے تو یہاں پہ آپ قارنٹائن کریے کوئی سکول ہے کوئی ایسی جگہ ہے کوئی پرمائسز ہے کوئی جماعت کھانا ہے کوئی کمیونٹی سینٹر ہے کوئی میریج ہال ہے کوئی چیز ہے کوئی جگہ ہے آپ دے سکتے ہو قارنٹائن سینٹر کے لئے تو ضرور دو اسی طرح ایک بہت بڑی کرائیسز جو سامنے آنے والی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل وولنٹیرز کی کمی پڑھنے کے چانسز ہیں پیرامیڈک کورسز کہ میں نے دو لنکس دیا ہے میں آپ کو انکریج کروں گا ڈیرھ دو مہینے کے کورسز ہے اگر آپ کر سکو ہو سکتا ہے آپ کسی کی جان بچانے کا کام کر سکو یہ پیرامیڈک کورسز کے ذریعے پوائنٹ نمبر پندرہ جب سرف کرو نا سیلف لیسلی سرف کرو مطلب کچھ ایکسپیکٹ کیے بغیر قرآن کا میں نے ورس دیا ہے سورہ سیونٹی سکس ورس نائن جس میں آتا ہے ہم تمہیں خلا رہے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے لا نوریدو منکم جزاؤں والا شکورہ ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چھئے ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چھئے تھینکیو بھی نہیں چھئے تو یہی اٹیٹوٹ رہا چھئے تو ہی جا کے سنسیر لوگ نکلیں گے جو سیلفی کیمرہ کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کو سنسیرلی سرف کرنے کے لئے آگے بڑھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے پوائنٹ نمبر پندرہ پوائنٹ نمبر سولہ ایک بہت بڑی چیز ہے وہ ہے کھانا فود اور میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المومن وہ شخص بلیور نہیں ہے ایمان والا نہیں ہے بلیور نہیں ہے جو بلدی یشبہو جو سوتا ہے پیٹ بھر کے وجائرہ جائیونیلہ جمبی اس کا پڑوسی بازوں میں بھوکا سو رہا ہے اور وہ پیٹ بھر کے سو رہا ہے وہ بلیور نہیں ہو سکتا تو ایسے وقت پر ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کون ہے جو بھوکا ہے کھانے کی ضرورت ہے شروع شروع کا جوش نہیں جوش نہیں جوش تھا الحمدلہ ہے ابھی بھی لوگوں کا continue کرنا ہے consistent basis پر جم کے کرنا ہے جب تک crisis ہے تب تک ہمیں رہنا ہے جمیں رہنا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے یہ بہترین قسم کی مدد ہے کسی کی جان بچانے کی بات ہے یہ تو تو یہ ہو گیا پوائنٹ نوبر سولہ پوائنٹ نوبر سترہ فیک نیوز مت پھیلاؤ فیک نیوز مت پھیلاؤ کوئی بات آتی ہے چیک کرو پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفہ بالمری قذبان ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے ایو حد دیتا ابھی کل لیمہ سمیہ جو بھی سنتا ہے بیان کر دیتا ہے جو بھی سنیں بیان کر دیئے جو بھی سنیں فورڈ کیئے جو بھی سنیں پہنچا ہے آپ خود دیکھو کہ جو سپٹ کے تعلق سے جو نفرت پھیلائے گئی کتنی ساری فیک نیوز کے مسلمان سپٹ لگا رہے ہیں کتنی ساری کتنی ساری سات فیک نیوز تو لگایا ہے میں نے کمنٹ میں آپ دیکھئے کتنی ساری فیک نیوز پھیلائے جا رہی ہے یہ کیا ہے یہ ساری نفرت کتنی بار کتنی بار کریں گے لوگ کتنی نفرتوں کو پھیلائیں گے ہمیں رکنا چاہیے یہ فیک نیوز کی وجہ سے بہت پرابیمز ہو رہے ہیں پوائنٹ نمبر اٹھرہ یاد رکھو ہر بیماری کا علاج ہے پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یدادان اللہ ودالہو شفان کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے شفا بھی بنایا ہے ترمیدی کی صحیح حدیث ہے میں اپنی گورنمنٹ کو انکرش کروں گا کہ نارمل ایلوپتک میڈیسن کے علاوہ جو آلٹرنٹ تھرپیز ہیں ان کو بھی اس میں ایک فری ہینڈ دیں تاکہ وہ لوگ بھی کیا کیورز ہو سکتے ہیں کورونا وائرس کے ہو سکتا ہے ہماری کنٹری کوئی چیز ڈیٹیک کر کے کوئی چیز ڈیولپ کر کے پوری دنیا کو بینفٹ پہنچا سکے ہم سب کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے ہم اپنی گورنمنٹ کو انکرش کریں گے کہ وہ بھی اس میں رول پلے کریں یہ ہوگیا پوائنٹ نمبر اٹھرہ پوائنٹ نمبر انیس اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھو ہماری کوشش ہے لیمٹیڈ ہے شفا دینے والا کریٹر ہے ہمارا قرآن کی آیت ہے اللہ نے کہا وَإِذَا مَرِدَتُ فَهُوَا يَشْفِينَ ابراہیم نے کہا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے اللہ شفا دیتا ہے ٹھیک کرنے والا اللہ ہے پروٹیکٹ کرنے والا بھی اللہ ہے مطلب ہمارے ہاتھ میں لیمٹیڈ چیز ہیں یہ چیز کا جب احساس ہوتا ہے تو آدمی گرور سے بچے گا آدمی ظلم کرنے سے بچے گا اس کو یہ احساس ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اس کے پاس مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس نے مجھے پہلی بار بنایا اس کے لئے پھر سے بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ احساس ہوتا ہے تو لوگ یہ سارے دسٹرکٹف چیزوں سے بچتے ہیں کنسٹرکٹف کام کرتے ہیں اور ان کے اندر جو سٹرنٹ اور فوکس پیدا ہوتا ہے جب احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک اچھے کام میں میرے ساتھ ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں اس کی مرضی پر چل رہا ہوں وہ میرے ساتھ ہے یہ چیز سے ایک سٹرنٹ پیدا ہوتی ہے اور لاس پوائنٹ ہم سب کو دسکرمنیشن سے بچنا ہے بھید بھاو سے بچنا ہے کسی بھی قوم کی نفرت تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو انصاف کرو یہ اوپر والے کے ڈر کا ڈیمانڈ ہے قرآن کی وصیح ہے میں آپ سب کو بھاروں گا کہ ہم سب کو یہ چیز پہنچانی ہے یہ چیز کرنی ہے اور ہماری کنٹری کو یہ مشکل فیل سے نکالنے میں ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے اپنے طور پر ہم جو کر سکتے ہیں کرنا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت میں رکھے اچھائی کے ساتھ رحم کے ساتھ اسلام علیکم احمد اللہ